موسیقی اپنے صاحبزادے یوسف جمیل اور مہمانوں سے ملاقات کروائی گھر سے ملہے کا جم دکھایا بہت شاندار جم ہے ایک دور دراز علاقے میں اتنا ہائی فائی جم اس کا تو کوئی تصور بھی نکال سکتا اس پورے ظلے میں اس کلاس کا جم نہیں ہونا پورے ظلے ملتان میں کس گھر کے اندر کوئی تصور بھی نہیں پروفیشنل بھی نہیں ہے اور اللہ کا فضل ہے میں روز ایکسر سائز کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دے آپ کی خوبصورتی کا صحت کا جو راز ہے اس کے پیچھے ایک میجر کنٹیبیوشن اس جم کا بھی ہے اور ہمارے یوسف بھائی کی خوبصورتی کے پیچھے بھی یہ جم ہے سارے بچے کرتے ہیں سارے بچے میرے یہاں جم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سست مسلمان پسندنے چست مسلمان پسندنے وہ صحت ایک نعمت ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہیں ہے یہ ایمان کا حصہ ہے تقدیر سے کوئی ہو جائے تو پھر اس پر رضا برقضا ہے اس مجھے ہارٹ اٹیک ہوا میری کوئی آرٹری بند نہیں تھا میری آرٹری سینڈرڈ اس کا سائز تھا 3.5 ایم جو کہ ایتھلیٹس کا ہوتا ہے ڈاکٹر حران تھے کہ اتنی بہترین ان کی آرٹریز ہیں اچانک کلاٹ بنا بس اس کے سامنے ڈاکٹر بھی بے بس ہے ہماری ناصل میں فوڈ میں کئی ایسے آئلز آ جاتے ہیں کئی ایسے چھکنا ہٹ آ جاتے ہیں دیسی گھی کے علاوہ کھاتے ہی نہیں ہم نے کبھی آئل وغیرہ نہیں کھا دیسی گھی دیسی مرورے دیسی چیزیں ہیں ہماری اپنی سبزیاں ادھر چلیں گے ڈاکٹر صاحب آرگینک آپ کی تو ہر چیز آرگینک ہے سبزیاں لگی ہوئی ہیں اور اس میں اس میں ہم نے پریڈنہ رکھا ہوا ہے جو مستقل ایکسرسائز کر رہا ہے بہت شاندار مولانا تارک جمیل صاحب گھر میں کیسے ہیں گھر میں مولانا نہیں ہے صرف تارک جمیل ہیں مختصر شادی کو کتنا عرصہ ہوگئی کافی سال ہوگئی الحمدلہ اور کیا آپ کی اپنی مرضی سے ہوئی ارینج ہوئی تھی ارینج ہوئی تھی عام طور پر ہمارے جو مولانا حضرات ہیں وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں کیا آپ کی ایک ہی ہے یا زیادہ ہیں نہیں میری ایک ہی ہے مجھے تو خود پچھلے سال تک آفرز آتی ہیں مستورات کی مستورات سے شادی کر لیں ایک تو نہیں کہا میری خواہش ہوکہ میں مجھے اس امتحان سے کتنے سال گزرنا پڑا ہے تو میری زندگی بہت ٹف گزری ہے میری بیگم نے میرا ساتھ لیا میں وہ احسان نہیں بھول سکتا اس لیے میں سارے وسائل کے باوجود میں نے اس کے ساتھ وفا کی اس نے بہت مشکل وقت دیکھا میری وجہ سے میں غیر آزر ہوتا تھا کبھی کہیں کبھی ملک سے باہر کبھی اندر میرا ایک بچہ بھی میری موجودگی میں پیدا نہیں ہوا میرے سارے بچے پیدا ہوئے میں تبلیغ میں تھا جب اس طرح اتنی زیادہ آفرز آتی ہیں تو اس وقت کیسے خود پر قابو رکھتے ہیں کیسے کنٹرول کرتے ہیں اللہ قابو دیتا ہے مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری مرد ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے بس سامنے ایک مقصد تھا کہ بھئی کیمیسٹری کی میرے پروفیسر تے سلیم صاحب رحمت اللہ علیہ وہ مجھے الگ ٹائم دیتی تھی کیمیسٹری کے لئے تو میں ان سے لیکچر لے کے اٹھا تو انہوں نے کہا پڑھے آ کر ڈاکٹر بن جا میں کہا سر جی دنیا جی ہکوری آئے ہیں کہ یہ جا کم کر یہ جڑا دنیا یاد رکھ وہ آگے اس وراشد منہاز شہید کا واقعہ تازہ ہوا تھا وہ آگے مجھے پنجابی میں کہا اے راشد منہاز کوئی کوئی ہندہ ہے تو میرے اوپر اوس پڑ گئی میں نے کہا یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں میں تو ایک عام سا لڑکا ہوں اور نہ میرے اندر کوئی ایسی تعلیمی قابلیت ہے تو میں تو واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ نے کیا کر دیا میں اس کا شکر گزار کبھی سوچا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی عزت اتنی شورت سے نوازنے نہیں کبھی نہیں سوچا تھا مہاز اللہ کا فضل ہے مہاز اللہ کا فضل ہے جی وہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ آپ محبت کی باتیں کرتے ہیں پھر ہماری دل میں آپ کی محبت آتی ہے ایک نے کہا آپ ہماری دل میں اللہ کی محبت بٹھاتے ہیں تو پھر ہماری دل میں آپ کا واہ 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 کتی حسرت بات ہے قاضی واجد تھے ایک ایکٹر بڑے سینئر بہت سینئر دراموں میں آتے تھے تعلیمِ بال کا بڑا مشہور تھا ملنے آئے تو کہہ لیں کہ میں مولویوں سے نہیں ملتا لیکن آپ سے ملنے آیا ہوں آپ اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی محبت بٹھانے سے وینکوور ائرپورٹ پر ہم اترے اور جا رہے تھے کلیرنس کے لئے تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا کلین شیف مجھے دیکھا کہ انہوں نے کہا آج تا رب دا دیدار ہو گیا میں نے سوچا کہ مسلمان تو نہیں ہے جو مجھے کہہ رہا رب دا دیدار ہو گیا رب دا دیدار ہو گیا تھا وہ کلین شیف میں آگے بڑھ کے ملا میں کم جا رہا تھا بس ہون میرا کم ہو جانا ہے رب دا دیدار ہو گیا میں کہا تو کون ہے میں سکھا تنو روز سننا تسی رب دی بڑی سنی گل کر وہ سکھتے ہو کہنے لگے اے مولوی اے ہو جائے اے بھگوان نو سامنے ہی کھڑا کر دیندہ اور اللہ نے اپنی محبت ہر دل میں ڈالی ہے تو جب وہ تار چھڑتا ہے تو دل سے نکلتا ہے دل میں اترتا ہے جب میرے سٹنٹ پڑا تو یہاں دو سو پینتیس تواف ہیں ہم نے پھر اس کو ساری گنتی کی تھی تو دو سو پینتیس کی پینتیس میرا حال پوچھنے میرے ڈیرے پر آئیں جو ایک ورڈ ہسٹری ہے کہ کسی مولوی کو پوچھنے کیلئے توافیں آئیں اور ایک دن میں نہیں آئیں بیس آ جا رہے ہیں پچاس آ جا رہے ہیں تیس آ جا رہے ہیں لائنوں کے لائنیں لگے ہیں پوچھنے آ رہے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب سانتا ساڑے پیومہ کا دی بیٹی نہیں ہے کہتے ہیں سانو بیٹی یہاں دے ہو ساڑا ہاں وڑھی جاندہ ہے زندگی کا سب سے خوشگوار اور سب سے افسوسناک لمحہ کون ساتھ ہے جب ماں مری جب باپ مرا یہ دو صدمے بہت پڑے تھے اس سے بڑا صدمہ اللہ بچائے بس اپنے فضل سے اگر میں اللہ کی اطاعت میں ہوں تو خوشگواری خوشگوار اگر میں اللہ کی اطاعت میں نہیں ہوں تو بربادی بربادی ساری زندگی خوشگوار ہے ایسے نہیں کہ حالات نہیں آئیں گے حالات تو آتے ہیں امتحان کی جگہ ہے لیکن خوشگواری اللہ دیتا ہے جب اس کی اطاعت کرتے ہیں کوئی خواہش ایسی جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو اللہ سے علم مانگتا ہوں روزانہ اس کی تمنہ ہے اللہ علم دے دے میری سب سے ریپیٹیشن پر جو دعا لگی ہوئی ہے نا وہ ہے رب نال زیدنا کریا کرو رب زیدنی علمہ رب زیدنی علمہ میری سب سے بڑی خواہش میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو روتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس کا علم اتا فرمانا حدیث کی کتابوں کو دیکھتا ہوں میرے آنسوں نہیں کرتا ہوں لیٹرلی میرے آنسوں نہیں کرتا ہوں میں جاہل ہوں مجھے اس کا علم اتا فرمانا یہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش انسان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہونا و رضوان من اللہ اکبر اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی چیز ہے کسی بھی انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ جب وہ مرے تو اللہ اسے راضی ہے اپنی ذات کو اگر ایک لفظ میں بیان کرے تو کیسے کریں گے؟ میں کیسے بیان کروں؟ تو کوئی دوسرا بیان کرے گا کہ میں کیسا ہوں؟ دو چیزیں رکھی ہیں زندگی میں عمل میں ایک اپنے آپ کو غیبت سے بچانا لوگوں کی برائیاں برے تذکرے میں نے اپنے بچوں کو بھی اس پہ لگایا کہ نماز روزہ ہے تمہارا اور اللہ کا معاملہ اور نفرتیں بغض عدافتیں یہ تمہارا اور ہمارا اور انسانوں کا معاملہ ہے یہ معاملہ ٹھیک رکھنا تو اللہ کا فضل ہے کہ میرے دل میں کسی سے نفرت نہیں کسی کا بوز نہیں ایسی ایسی میرے بارے میں واہیات باتیں ہوتی ہیں کہ دل دکھتا ہے لیکن اللہ کا فضل ہے میں اپنے من کو ہمیشہ صاف رکھتا ہوں اور اپنی زبان کو صاف رکھتا ہوں مجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ اب یہ تو میرا ذاتی تجھے ہو سکتا ہے کوئی آپ کی نظر بھی مفتی تکی اسمانی صاحب داما